اللہ اکبر بے قراری کی دعا بے چینی کی دعا جب انسان بے قرار ہو بے چین ہو اور اس کی روح کو چین اور قرار نہ مر رہا ہو اس کے جسم کو قرار نہ مر رہا ہو فرما ہے بے قراری میں کہو لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم بے قراری کے وقت بے چینی کے وقت بے قراری کے وقت بے آرامی کے وقت پریشانی کے وقت اس کلمے کو کہو حتیٰ کہ انسان چھوٹی موٹی پریشانیوں میں تو یہ کلمہ پڑھے کسی بڑی پریشانی کا شکار ہو جائے بڑی مصیبت کا شکار ہو جائے اس وقت بھی وہی کلمہ کہے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں کہا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جب مصیبت کے وقت کس کلمے کو پڑے گا اللہ نے وعدہ کیا ہے وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ کلمہ پڑھنے والے مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندر کے اندھیرے کے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر نے جب یہ کلمہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے ان کو نجات دی مشلی نے باہر آ کر ساہن پہ اگل دیا فرمائے وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ یہ تمہارے رب کا تمہارے الہ کا تمہارے خالق اور مالی کا وعدہ ہے جو بھی مسلمان کسی پریشانی مصیبت میں یہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نجات دے گا